لازمی طور پر اپنی آئی ڈیا مینشن کر دیجئے گا جس کو فائدہ اٹھانے ہیں باقی جس نے ما شاء اللہ لکھا جزاک اللہ لکھا نائی شیرنگ لکھا اگر وہ مجھے ویڈیو میں آکے اسلام علیکم گائز ویلکم نوائی یوٹیو چینل امجد ویلوگز سو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں ایکچلی میں بہت سارے فرین پوچھ رہے تھے ویسیب پہ بھی انسٹراغرام پہ بھی کہ بھائی آپ ویلوگ نہیں بنا رہے خیر تو ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ جی آپ کے ساتھ بھائی کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھا گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے طبیعت کو بات صرف اتنی کی ہے کہ پہلے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میں فری یعنی کہ کرنے کا کچھ تھا نہیں تو ویلوگز بن رہے تھے ایڈیٹ ہو پا رہا تھا سب کچھ ہو کے تھا لیکن اب آ گئی ہے ڈیوٹی کا ٹائم تو ڈیوٹی کے ٹائم ہی کوئی ہمارا دس ساڑے دس گھنٹے کا ہے ٹھیک ہے اس میں واپس آتے آتے بندہ اتنا ٹائر ہو جاتا ہے کہ ٹائم ہی لگتا ویلوگ بنانے کا لیکن میں ٹرائے کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ دن کے ٹائم یا ایوننگ کے ٹائم ایک آدھ ویلوگ شوٹ کر کے آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دیا کروں باقی جو لوگ مس کر رہے تھے ان کو مس یہ ٹو جن بندوں کو تھوڑا سا ہے کہ یار بھائی کی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے ان کے لئے یہ سپیشلی ویڈیو بن رہی ہے ان لئے جو آپ سے آج بھی بات شیئر کرنی ہے اس دن بھی میں نے جس about کی تھی کہ بھائی ہم ایک گروب بنا لیتے ہیں جس میں سب یوٹیوبر کا فائدہ ہو جائے گا تو ظاہری سی بات ہے جو بندہ تھوڑا سا اس کے basic سمجھتا ہے جن کے new channel ہیں وہ تو ابھی نہیں جانتے لیکن تھوڑے سے جو old ہو چکے ہیں ان کو تھوڑا سا idea ہے کہ بھائی سبسکرائبر کیسے لانے ہے کیسے نہیں لانے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ کی تھی کہ اپنی اپنی انسٹراغرام کی آئی ڈی آپ لوگ وہاں پہ add کرنے تاکہ وہاں سے میں آپ کی آئی ڈی اٹھاؤں اور اپنے انسٹراغرام میں add کرنے کے بعد آپ لوگوں کو گروب میں add کر دوں اور وہاں پہ مجھے کیا دیکھنے کو مل ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو آپ review کر سکتے ہو کوئی لکھ رہا ہے جی nice sharing کوئی لکھ رہا ہے جی آپ کی میربانی جی آپ نے اچھا knowledge دیا کوئی لکھ رہا ہے جی کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی ماشاءاللہ کوئی جزاکاللہ نائس idea پتہ نہیں کتنے ایک سے کمر سے میں سارے تو نہیں پڑھ سکتا مین مقصد میرا اتنا تھا کہ اپنی اپنی ID لوگ آپ mention کرتے بنائی تھی آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہوں پھر بنانے کا کیا فائدہ آپ ویڈیو دیکھتے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ کیا میں نے اس میں پوچھا ہے کیا میں نے لکھا ہے صرف میرا title دیکھ کے آپ لوگوں نے nice idea and nice 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 I think پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لکھ دی ہے بھائی جان ایسے ہے کہ بے شک کمنٹس آپ لوگ دس ہی کرو جو ریگولر مجھے دیکھتے ہو اتنے سارے کمنٹس کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ reply بھی نہیں دیا جاتا اتنے کمنٹس کا اور رہے گی ویوز کی بات تو مجھے ویوز سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کام آ رہے ہیں زیادہ آ رہے ہیں کوئی رونے دھونے والا اپنا scene کوئی نہیں ہے بھائی cdc بات ہے کیونکہ میں اس پر dependable نہیں ہوں کہ یہاں سے کمائی کرنے یہ کرنے ہے وہ کرنے یہ میرے ایک passion تھا کہ بھائی میں نے یوٹیوبر بننے ہے تو بس اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ گیم شم چلائی ہوئی ہے باقی نابیوز کی الحمدللہ ضرورت ہے ناج سبسکرائبر کی ضرورت ہے ہاں یہ ہے کہ ایک فیملی بن جاتی ہے یوٹیو فیملی جیسے آپ لوگ لائک فیس بک یوز کرتے ہو کسی کو فیس بک چلانے کا شوق ہے کوئی انسٹراغرام چلاتا ہے کوئی ورس ایپ چلاتا ہے اسی طرح مجھے اب جو سب سے ین کے فیس بک بھی بہت دیر میں نے چلائی اس سے جان چھڑائی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے پھر انسٹراغرام یوز کرنا شروع کیا وہ ابھی تک میرے پاس ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ تنگ نہیں کرتے اور ورس ایپ بہت کم یوز ہوتا ہے تو ایک یوٹیوب یہ وہاں دیکھ ہے کہ جہاں پہ نا لائک ٹائم اچھا سمینڈ ہو جاتا ہے ای ٹھنگ میں نے جتنوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوئے میں نے سب کو سبسکرائب کیا ہوئے سب کی ویڈیو دیکھتا ہوں وہاں پہ کمیٹس بھی کرتے تو آپ لوگوں سے جو میلی بات کرنے کا مقصد آج کی ولوگ کا یہی ہے کہ بھائی اگین اپنی آئیڈیاں وہاں پہ آپ لگاؤ اگر آپ لوگوں کو اپنی آئیڈیاں لگانے میں ایشو ہو رہا ہے کہ بھائی سارے لوگ ہیں ہم سب کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو میں یہ کر لوں گا کہ ٹائٹل میں یا اس میں پن کر دوں گا میں کمیٹس اپنی آئیڈی کا انسٹراغرام کی گا بہت سارے لوگوں نے مجھے یہی بتایا کہ بھائی ہم اپنا جو پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے سب کے ساتھ بھائی پرائیویٹ اکاؤنٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے یوٹیوبر آپ بننا چاہتے ہو تو پھر آخر آپ کیسے اس کو گروہ کروگے کتنے لوگوں کی منتے کروگے بھائی کہ آپ ہمیں پرموٹ کر دو پرموٹ کر دو پرموٹ کر دو ایک کر دے گا دو کر دے گا تین کر دیں گے چار لوگ کر دیں گے اتنے زیادہ لوگ بھائی آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو یہی لالج ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کو سبسکرائب کی ہے یہ مجھے سبسکرائب کر لے اگر میں آپ لوگوں کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کا کچھ فائدہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے باقی مجھے جیسے میں نے یہ اپنا نام چینج کیا تھا لوگوں نے کہا یہ ہو گیا میں کہا بھائی جان جو ہو رہا ہونے دو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس پر ڈیپینڈی نہیں کر رہا الحمدللہ اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے اچھی جگہ پر جوب کر رہا ہوں مجھے اس کے وہ پیسوں کے یوٹیوب کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور رہی بات جو ابھی لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ پرموٹ کر دو بھائی اسی کو پرموٹ کروں گا جو وہاں پہ گروپ میں ایڈ ہوگا بھائی میرے بات سے نراز بھی نہیں ہونا کچھ لوگوں کو میری بات یہ بری لگے گی ان سے پہلے ہی معذرت ہے کیونکہ سمپل سا لوجک ہے بھائی یہ ہے کہ جو بندہ بھی مجھے کہتا ہے پرموٹ کر دو اس کو سمپل سی نائے یہاں پہ دریکح کی سی دی سی دی بات ہے پرمووشن وغیرہ اس کو ملے گا جو گروپ میں ایڈ ہوگا لائک دیکھو نا جی میں ایک بندے کا فائدہ کر رہا ہوں اگر وہ بندہ گروپ میں ایڈ ہوگا وہ دس بندوں کو اور فائدہ کرے گا لائک اگر میں اس کو پرموٹ کر رہا ہوں اس مین دس بندے اس کو اور پرموٹ کر سکتے ہیں اگر وہ پوری ویڈیو دیکھے گا میری ویڈیو دیکھے گا اوروں کی ویڈیو دیکھے گا ٹھیک ہے نا بھائی جن تو مینلی آپ کے ساتھ آج بھی تھوڑا گہرائی والی بات کہ لیں یا غصے والی بات کہ لیں یا تھوڑی سی ہارڈ بات کہہ سکتے ہیں ہارڈ ٹاکنگ کرنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بھائی جو بات کہی جاتی ہے صرف ٹائٹل دیکھ کے کمنٹس کرنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے اتنا فائدہ ہوگا باقی رہ گئی ویلوگ آنے کی بات انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ کم از کم اتنا ہو سکے کہ پانچ سات دس منٹ کا لازمی آپ کے ساتھ گفشپ لگا کے ویلوگ بنا دیا کروں کچھ بھائی کا ویو دکھا دوں اصل میں کل جمعہ ہے تو امید میں کر رہا ہوں کہ ہم بھائی کا آؤٹنگ پر جائیں گے اور آپ کو کوئی نئی جگہ کا اچھا سا ویو دکھائیں گے لوگوں کے پاس پہلے میں نے اپنا وچسر نمبر غلطی ہوئی ہے یا ایسے کہہ لیں یا کچھ ایسا سین ہے ان کو دے دیا ہوئے اب وہ ان کا ایک ہی ٹیکس آتا ہے بھائی کیسے ہو کیا کر رہے ہو بھائی آپ نے مجھے پرموٹ نہیں کیا ارے بھائی کیسے پرموٹ کر دوں مجھے بھی تو سمجھاؤ نا میں پاگل ہوں یہاں پہ ویڈیو ایڈ کر کے آپ کے لئے لگا رہا ہوں ٹائم نکار رہا ہوں کہ بھائی چلو کسی کا فائدہ ہو جائے آپ لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے بھائی جان جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بھی ہیلپ آتی ہے میں مسلمان والحمدللہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ اگر میں کسی کو ہنڈر پرسن طور پر اپنے دل سے صاف ہوگے پرموٹ کر رہا ہوں یا اس کے لئے اچھا سوچ رہا ہوں تو ظاہری سی بات ہے وہ بندہ بھی میرے لئے اچھا ہی سوچے گا کوئی برا نہیں سوچے گا باقی یار اتنی باتیں شاتے مجھے آتی بھی نہیں ہیں نہ اتنی باتیں میں نے کبھی کی ہیں ویوز وغیرہ دکھا لیتا ہوں برحل بس یہی آپ کے ساتھ آج کا ویلوگ جو میں نے شیئر کرنا تھا آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور بیل والے ایکر کو پریس کر دینا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ